نمازکار دوستو آپ سب ایک شریف اور یوپی ایسی پیسے چینل میں سواگت ہے صبح سے دو ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں ایک ہے نیوز پیپر ڈسکسن کا جس میں فیکٹ سمبندیت چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ کا آرٹیکل ڈسکسن کا جو صبح صبح آٹھ وجہ میں اپلوڈ ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ لیا ہوگا آپ نے یقین مانیے کرنٹ افیر آپ کا پتیار کروا دوں گا میں اسی سیکسن سے لیکن آج کا جو اپنا ویڈیو ہوگا وہ کنچی ہو سمبندیت ہوگا پی ٹی میں کرنٹ افیر کہاں سے پوچھا گیا تھا سارے سوالوں کا میں سورس دکھاؤں گا اور اس سے یہ ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اگلے پی ٹی اگر آپ تیاری کریں گے تو کتنے دن کا آپ کو کرنٹ افیر پڑھنا چاہیے ایک سال کا پڑھیں اچھے مہینے کا پڑھیں مینز کے لیے اگر آپ کرنٹ افیر کو تیار کرتے ہیں چاہے وہ 69 مینز ہو چاہے وہ 70 مینز ہو تو کتنے دن کا کرنٹ افیر ہمیں اچھے سا تیار کرنا ہوتا ہے اور سورس کیا ہونا چاہیے کہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ اور کتنا بڑا بھومی کا یہ نبھاتا ہے ان سب ہی چیو پر ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کریں گے چونکہ ہمارے پاس ایک ہی مادھیم ہے آپ کو گائیڈ کرنے کا وہ ہے بیڈیو کا فورمیٹ کلاس میں ہم لوگ نہیں ملتے ہیں یہ تو سامنے بتاتا اسی لئے اس مادھیم کے ثورت جو بھی مدد ہوتا ہے میں کرنے کی کوسس کرتا ہوں تو بیڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا وہ سارے سوال دکھاؤں گا جو آپ کو ایک جام میں کٹھین لگ رہے تھے اور کہاں سے پوچھے گئے تھے یہ کوسن یاد ہے آپ کو یہ جو کیسنی والا ہے ہیوجینس اور جونو آٹمیس ویری ٹاس یہ الگ الگ ہیں ان کے بارے میں پتا تھا آپ کو کہاں سے پوچھا گیا ہے یہ جب چندریاں جو ہے وہ اتران چندرماں کے سطح پر تو اس کے بعد سے پورے دنیا بھر میں جو جو میسن تھے خاص طور سے بڑے میسن جو تھے وہ سب چرچہ میں آ گئے تھے اسی کو کو ریلیٹ کر کے پہلے یہ یو پی ایسی کے پیٹرن ہوتا تھا جو کرنٹ میں چیزیں ہیں اس سے ریلیٹ کر کے جی ایس پوچھ لو یہ کیسنی میسن جو ہے دویر سولہ سترہ کے آس پاس سنی گرہ کے لئے بھیجا گیا تھا اور جونو جو ہے یہ بھی بہت پہلے کا میسن ہے پانچ سال ہو گیا ہے لگ بھگ میں اس کو یہ برسپتی گرہ کے لئے ناسا کا یہ دونوں میسن ہے کیسنی اور جونو لیکن چندریاں تین لانچ ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے میسن جو ہیں وہ چرچہ میں تھے اور یہاں سے پوچھ لیا گیا اس کو کیسنی اور جونو کے بارے میں یو پی ایسی اپنے پی ٹی ایکزامن سن میں پوچھ چکی ہے سوال اور اس کا سورس میں نے بتا دیا آپ کو سارے کے میں دکھاؤں گا آپ کو یہ جو چیٹ جی پی ٹی تھا یہ پچھلے ایک ورس سے چرچہ میں ہے ایک ورس سے تھا تو اس کو تو چھوڑ کے ہی آگے بڑھتے ہیں پریوک سالہ مہیرہ یہ بھی دکھاؤں گا بھی آپ کو میں اکٹوبر دویار بائیس تو یہ اکٹوبر کا کرنٹ ہو گیا نوٹ کیجئے گا سب سے انتیم کرنٹ جو پوچھا گیا ہے وہ اکٹوبر دوہجار بائیس کا ہے اور سپٹیمبر میں ایسام ہوا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک ورس کا کرنٹ اپھیئر پر کر جانا ہی پڑے گا اگر آپ پی ٹی کے تیاری کرتے ہیں تو آپ کو ایک ورس کا کرنٹ پر نہ پڑے گا سارے کرنٹ کے ڈیٹ وائز میں دکھاؤں گا کہ کہاں سے پوچھا گیا ہے ایک ایک کرنٹ کے سوال کو دکھاؤں گا ابھی تو شروع ہی کیا ہے ویڈیو میں نے اس کا انسر تھا اپٹیمس یہ ایلن مسک کا تھا مینہیٹن پڑیوزنا پتہ یہ کہاں سے پوچھا گیا ہے یہ کرنٹ اپھیئر کا ہے کیوں چرچہ میں تھا ویسے تھی یہ 1947-1940 کا پروژیکٹ ہے 1940 کا دسک کا پروژیکٹ ہے جس کے تحت پہلی بار پارمانو بم بنایا گیا تھا اور اس کو اپیو کیا گیا تھا جاپان پر لیکن یہ پتہ ہے کیوں چرچہ میں تھا کیونکہ جولائی مہینے میں اوپن ہائیمر مووی آئی جس کی چرچہ پورے دنیا میں ہو رہی تھی اوپن ہائیمر مووی کی اور اس مووی کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں یہی دکھایا گیا تھا کہ پہلا ایٹم بم کیسے بنایا گیا تھا اور اس کا نام ہی رکھا گیا تھا مینہیٹن پڑیوزنا اور اس کے جو مکہ سائنٹیسٹ تھے وہ بھگوت گیتہ سے بہت زیادہ پروہابیت مانے جاتے تھے اس لئے بھارت میں بھی اس مووی کی خوب چرچہ ہو رہی تھی اور مینہیٹن پڑیوزنا کہاں سے جرا ہوا ہے تو پہلا بم بنانے سے جرا ہوا تھا یعنی BPSC کتنا زیادہ ڈائیورسی فائیڈ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ جوتوں کے برانڈ بھی پوچھ رہا ہے مووی سے ریلیٹ کر کے کرنٹ بھی آپ سے پوچھا رہا ہے اس لئے تھوڑا سا خود کو ڈائیورسی فائیڈ کیجئے نیوز پیپر پڑھئے ڈیلی وہ آپ کو کافی زیادہ مدد کرے گا کیونکہ وہیں سے یہ سارے کرنٹ ریلیٹ ہیں نیوز پیپر جو ڈیلی پڑھے گا اس کا کرنٹ اپھیئر میں کوئی سوال نہیں چھوٹے گا اس کی گارنٹی میں لے سکتا ہوں میں بھی کرواتا ہوں ڈیلی نیوز دسکرسن اور آرٹیکل دسکرسن اس کو آپ فاؤلو کر سکتے ہیں اس کے بعد سے کون سا تھا کرنٹ یہ دیکھئے سیپ ویک ٹوڈیزم یہ جو ہے یہ آپ کا سپٹیمبر سے لے کر فربری تک میں کافی زیادہ چرچہ میں تھا گوہ کا یہ جگہ ہے گرانڈے دویپ جو ہے کہاں پر ہے تو یہ گوہ میں ہے گرانڈے دویپ اور گرانڈے دویپ کو بہت ہی اچھا آکرسک پلیس مانا جاتا ہے پریٹن کے دشتر کون سے گوہ میں ہے اور یہ چرچہ میں تھا پچھلے ایک سال سے جی ٹوڈی والا تو یہ پچھلے مہینے کا کرنٹ آپ سے پوچھ لیا تھا روس کے ویگنر والا یہ بھی پچھلے مہینے کا ہی کرنٹ تھا گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس یہ جولائی میں پوچھا گیا بنا آیا تھا اور یونٹی کنگنم کے مہارانی کا ڈیتھ کب ہوا ہے تو سپٹیمبر دو ہجار بائیس یہ میں دکھاؤں گا بھی آپ کو گجرات میاجی یہ بھی پچھلے سال کا کرنٹ آپ چلتا ہوں کہ کہاں سے پوچھا گیا تھا نیوز پیپر کے کٹنگ اور وہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے پی ایم سوامیت یوجنا کیا ہے یہ آپ کا چوبیس اپریل کو دو ہجار بیس کو لانچ کیا گیا تھا لیکن اس سال پچھلے سال پھر سے اس کو چرچہ میں تھا یہ کیونکہ اس میں کچھ صدھار کیے گئے تھے اور کافی زیادہ چرچہ میں تھا سوامیت یوجنا یہ پچھلے سال کا کرنٹ اپیئر ہے کب کا تو جولائی مہینے کا ہے کیونکہ جولائی مہینے میں میں نے یہ کروایا ہوا تھا جون جولائے میں سوامیت یوجنا اور وہاں سے آپ کا سوال پوچھا گیا ہے اگلا کون سا ہے یہ پی ایل آئی اسکیم ہے پی ایل آئی اسکیم ہے اور یہاں پر دھیان میں رکھ گیا ڈیٹ کون سا ہے دو اگست دو ہجارتئیس اور سرو سروت کیا ہے تو پی آئی بی کا یہ ویب سائٹ ہے سرکاری ویب سائٹ ہے دو اگست دو ہجارتئیس کو یہ چرچہ میں تھا پی ایل آئی اسکیم نیوز پرپیٹی سسانوں میں نے کروایا تھا لیکن نیوز پیپر میں کافی زیادہ چرچہ میں تھا یہ پی ایل آئی اسکیم کیوں تھا کیونکہ بھارت میں دنیا میں سب سے زیادہ پھون بیچنے کا ریکارڈ بنایا تھا اور بھارت کا جو ایک سپورٹ ریٹ ہے پھون میں وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یعنی ہم بہت زیادہ پھون بنا رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں بہت سارا اس لئے پی ایل آئی سکیم چرچہ میں اگست مہینے کا کرنٹ تھا اگست مہینے دوہیار تیسی سوی کا اس کے بعد سے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے لیب گرون ڈائمنڈ اور اس کے لئے ہمارے بجٹ دوہیار تیس چوبیس میں کین سرکار کا بجٹ میں اس کے لئے فنڈنگ بھی کی گئی تھی اور یہ پھر سے کب چرچہ میں آیا تھا تو پھروری میں چرچہ میں تھا لیکن یہ مارچ اپریل کے مہینے میں بھی چرچہ میں رہا ہے جون جولائے مہینے میں بھی چرچہ میں رہا ہے دینک جاگران میں یہ نیوز تھا جو میں نے کروایا تھا ڈیٹیل میں کہ لیب گرون ڈائمنڈ پر بھار سرکار نے بجٹ میں پیسہ الوکیٹ کیا ہے اس کو برہاوہ دینے کے لئے ریسرچ کو برہاوہ دینے کے لئے آئی ایٹی وغیروں کے فنڈنگ کی ہے تو لیب گرون ڈائمنڈ جو ہے کافی ادھا چرچہ میں اس کو پر کر جائیے گا بجٹ میں اس میں الوکیسن کیا گیا تھا منی اوکے دیکھیں یہاں پر دینک جاگران لکھا ہوا ہے قدرتی ڈائمنڈ سے کتنا الگ ہے لیب میں بنا ہیرہ ڈیٹ دیکھیں یہاں پر بائیس زون دوہزار تیسی میں نے بتایا نا یہ دینک جاگران پیپر میں چھپا ہوا تھا اس لئے میں نے اس کو کروایا تھا یعنی کی سیپٹیمبر سے لے کر لاسٹ منت تک کا کرنٹ پوچھ رہا ہے اگست تک کا پوچھ رہا ہے اگست میں بھی پندرہ کے بعد کا اگست جو ہوتا ہے اس سے بھی کرنٹ اپھیر پوچھا گیا ہے یعنی پندرہ دن پہلے کبھی آپ کو کرنٹ پڑھنا پڑے گا اور ایک سال پہلے کبھی آپ کو کرنٹ پڑھنا پڑے گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں اوپن ہائیور مووی جس سے آپ کا وہ مینہیٹن پریوجنا ہے جولائی مہینے میں ریلیج ہوا تھا اور یہاں سے سوال پوچھا گیا آپ کا گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس 22 جون 2023 اس بھی کو آیا تھا اور اس سے میں نے کروایا تھا اور یہاں سے سوال پوچھا گیا یعنی کہ جون مہینے سے پوچھا گیا ہے اگر آپ نے ایک چیز گوھر کیا ہوگا تو جنوری سے لے کر اگست تک کے بیچ کے میکسوم سوال پوچھے گئے ہیں یعنی کہ پچھلے 6-7 مہینے کا جو سوال تھا اسی میں سے میکسوم چیزیں پوچھی گئی ہیں کرنٹ اپھیر میں سے اس سے پہلے کے بھی کرنٹ ہیں لیکن اس میں دو سوال یعنی تین سوال ہی تکرار ہے جو میکسوم سوال ہے وہ کہاں سے ہیں تو جنوری سے لے کر آپ کا سپٹیمبر تک میں اس میں بھی مئی جون جولائی اگست کا جو کرنٹ ہے وہ سب سے زیادہ پوچھا گیا نیوز پیپر سوٹھا اٹھا کر نیوز پیپر سے ڈائریکٹلی کرنٹ اپھیر پوچھے گئے ہیں آپ سے اگلا دیکھئے کیا ہے 8 سپٹیمبر 22 کو ان کی مرتی ہوئی تھی یہی آپ کا سب سے پورانا کرنٹ اپھیر تھا کونسا تو مہرانی والا جو کرنٹ اپھیر پوچھا گیا تھا یہ پچھلے سال کا ایک سال ٹھیک پہلے کا کرنٹ اپھیر تھا 8 سپٹیمبر کو ان کی مرتی ہوئی تھی اور آپ کا 30 سپٹیمبر کو اگزام ہوا تھا اس بار اس لئے یہ ایک سال سب سے پورانا کرنٹ اپھیر یہی تھا پورے پیپر میں آپ کا ایک ہی کرنٹ تھا جو ٹھیک ایک سال پہلے کا کرنٹ اپھیر پوچھا گیا تھا لیکن چونکہ یہ بدلاؤ اتنا بارا تھا تو اس لئے اس کو پوچھا گیا یعنی کہ یہ بہت بڑی گھٹنا تھی پورے دنیا لیویل پر اس کی چرچہ ہوئی کیوں چرچہ ہوئی کیوں نہیں پتا نہیں مجھے مجھے دیتا ہے کولینیان مارڈ سٹ ہے ہمارا اپنی ویسک سوچ ہے اس لئے چرچہ ہوئی راجہ رانی تو دنیا بھارے مرتے رہتے ہیں اتنا بھی کیا ہے لیکن برٹین کے مہارانی مریتی اس لئے چرچہ میں تھا تو آپ سے پوچھ لیا گیا تھا ایک سال پہلے کا یہ کرنٹ اپھیر تھا اگلے پر چلتے ہیں اگلا دیکھیں کیا ہے دیفینس ایکسپو کب ہوا ہے 19 اکٹوبر 22 یہ بھی پچھلے سال کا کرنٹ تھا اور اس کے بارے پوچھ لیا گیا تھا آپ سے دیفینس ایکسپو 222 کا تھیم کیا تھا اگلا کونسا ہے میامار میں جو روسنی تیوہار ہوا تھا جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تھنڈی گیوٹ منایا گیا تھا تھنڈی گیوٹ مہت سب کے بارے میں پوچھا گیا تھا یہ کہاں پر منایا جاتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ کب کا ہے تو 10 اکٹوبر 222 اس بھی کا کرنٹ اپھیر ہے پچھلے سال کا کرنٹ اپھیر ہے وہاں سے پوچھا گیا ہے آپ سے اسی پرکار سے جو اگلا کرنٹ اپھیر ہے کونسا ہے نیٹ میٹرنگ دیکھیں یہ کیا ہے نیٹ میٹرنگ کے بارے میں جو پوچھا گیا یہ دراصل میں UPSC previous year میں سوال ہے official UPSC civil services exam دویار 16 میں پوچھا گیا تھا یہ UPSC PYQ سے کرنٹ اپھیر تک انہوں نے copy paste کر دیا نیٹ میٹرنگ کا اسی لئے UPSC PYQ سے تو بھر کے سوال پوچھا انہوں نے لیکن یہ پھر سے کب چرچہ میں تھا کسوم یوجنا کے بعد سے کسوم یوجنا کے بعد سے کافی زیادہ چرچہ میں تھا نیٹ میٹرنگ جس میں کیا ہوتا ہے کسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے کھیت میں سولر پینل لگا کر سولر بجلی اتھپادن کر کے بھارہ سرکار کو بیج سکتے ہیں تو یہ نیٹ میٹرنگ کا ٹرمینولوجی ہے جو یہ دویار 16 میں پوچھا جا چکا UPSC میں اس کے بعد بھی کرنٹ میں چرچہ میں تھا اور اس کو پوچھ لیا گیا تھا آپ سے یہ کب کا کرنٹ تھا کرنٹ تو بہت پہلے کا تھا UPSC نے پوچھ لیا تھا لیکن ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی پیپر میں چرچہ میں تھا کسوم یوجنا کے قارن سے اس لئے پھر سے اس کو پوچھا گیا تھا اگلا جو ہے یہ کونسا ہے دیکھیں تمیلاڈو جو آپ کا گیدھو کے سنرکشن کے لئے کام کر رہا تھا کنجر ویسن تمیلاڈو ویلکم فارمیشن ولچرز کنجر ویسن ولچرز جو ہوتے ہیں گیدھو جو ہوتے ہیں ان کے سنرکشن کو لے ڈاؤن ٹو ارث میں بیس اکٹوبر بیس اکٹوبر دویار بیس کا نیوز ہے پچھلے سال اکٹوبر کا نیوز ہے ڈاؤن ٹو ارث پترکہ سے دو سوال پوچھے گیا ہوں آپ لوگوں سے کتنے ہیں دو سوال پوچھے گیا ڈاؤن ٹو ارث پترکہ سے آگلہ آپ دیکھیں ڈاؤن ٹو ارث سے کا بارے میں کچھو کا بارے میں کس میں آیا تھا ناٹنگ کی میں دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ناٹنگا کی ہے یہ ناگالین میں وہیں پر چھوڑا گیا تھا اکانومکس ٹائمز کا ہے کہ یو ایس سینٹ کمیٹی نے اور ناچل پردیس کو بھارت کا حصہ گھوشت کیا تھا کب کیا تھا تو جولائی دوزار تیس کا یہ نیوز تھا اور وہاں سے آپ کا کرنٹ پھر پوچھا گیا تھا ڈیٹیل میں پوچھا گیا تھا اس لئے اس کو کر کر جانا چاہیے تھا نیوز پیپر اگر کر کے گیا ہوتا کوئی سارے یہ جو میک جین تھے سارے گٹر پھیکنے والے ہو گئے ہیں اگر انہوں نے بدلاؤ نہیں کیا تو ان کو سچ میں پھیک دیا جائے گا کیونکہ بی پی ایسی کے لائک تو وہ رہے نہیں سیدھی سی بات ہے یہ یو ایس ہے جس نے کیا کیا تھا گھوشت کیا تھا اور ناچل پردیس کو بھارت کا حصہ اور دیکھئے ردراکش پاٹیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ردراکش پاٹیل نے کاہیرہ میں کون سا میڈل جیتا ہے یہی پوچھا گیا تھا کھیل سے سمبندیت چودہ اکٹوبر دیار بائیس کا پچھلے سال کا کھیل کا نیوز تھا اس لئے کسی کو کوئی اندازہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پوچھا کہاں سے انہوں نے انہوں نے پچھلے سال کے اکٹوبر مہینے سے چھے کرنٹ افیر کے سوال پوچھے ہیں اس سال کے جون جولائی سے ساتھ کرنٹ افیر کا سوال پوچھے ہیں پچھلے سال کے اکٹوبر اکٹوبر سے انہوں نے پانچ سے چھے سوال پوچھے ہیں ابھی تک میں دکھا چکا ہوں آپ کو کتنے سارے اکٹوبر اکٹوبر سے پوچھے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کرنٹ کا دائرہ کیا ہے تو انڈیفائن رکھا ہوا انہوں نے زیادہ سوال پوچھتے ہیں آپ کے لیٹیسٹ والے جون جولائی اگست سے پوچھیں گے اگر سپٹیمبر میں ایک جام ہوتا ہے تو لیکن آپ کے پچھلے سال کے اکٹوبر سے بھی پوچھ سکتے ہیں سپٹیمبر سے بھی پوچھ سکتے ہیں جنوری سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ایک اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک پڑھیں ہاں ایک اندازہ یہ جرور لگا سکتے ہیں کہ ایک سال کا تو کم سے کم آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا یہ نہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے سے زیادہ پوچھے گا یا اس مہینے سے زیادہ پوچھے گا کھیل سے نہیں پوچھے گا زیادہ پورانا ہے تو ایک سال پہلے کا کھیل کا کھارا بہ رہی کاہیرہ میں جیتا تھا مصر کے بارے میں جیتا انہوں نے تو اور بھی میڈل جیتا ہے لیکن اسپیسپک پوچھا تھا کہ کاہیرہ میں کون سا میڈل جیتا تھا انہوں نے ہے نا اس کو دھیان بڑھ سکتے ہیں آپ اگلا کون سا ہے تو دیکھیں آپ نیوجی لینڈ نے جو آپ کا پلین لینگویج بل پاس کیا تھا کب کیا ہے تو پچیس اکٹوبر دوی ایر بائیس کو پچھلے سال اکٹوبر کا یہ بھی ہو گیا پچھلے سال اکٹوبر کا یہ بھی ہو گیا آٹھما سوال ہو گیا پچھلے سال اکٹوبر سے پلین لینگویج ایکٹ یعنی کہ سرکاری ڈاکومنٹ کو سادھاراں بھاسا ہم لکھ کے لوگوں کو سمجھایا جائے گا اس کو لیکن ادھنیم پارید کیا پہلے کس نے نیوجی لینڈ نے اب تو بہت سارے دیسوں نے چلی یا پیرو نے بھی پاس کر دیا ہے لیکن سب سے پہلے کیا تھا نیوجی لینڈ نے یہ کب کا ہے تو اکٹوبر دوی ایر بائیس کا نیوجہ اور یہاں سے آپ سے سوال پوچھا گیا تھا ایک اور دیکھیں کیا ہے رسیان سائنٹس نے جو ڈسکبر کیا تھا ایک بہت ہی بڑا فوسل فیول آپ کا سو سے پرانا یہ ایک مارچ دوی ایر تیس کا نیوجہ تھا جس کو یہ ٹیلے ڈرامی نام دیا گیا تھا آپ سے پوچھا گیا تھا عجیب و گریب کہ کس دیس میں فوسل ملا ہے تو وہ روس میں ملا تھا اور اس کا جواب روس تھا اور یہ کب کا ہے تو یہ مارچ دوی ایر تیس کا ہے ڈائریکٹ نیوج پیپر کرنٹ ہے یہ تو سارے کرنٹ کا میں نے سورس بتا دیا ہے سورس بتانے کے معاید میں آپ کو کیا سجیسٹ کروں گا کہ کم سے کم ایک سورس جرور رکھئے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا ڈیلی نیوج ڈسکسن جہاں سے بھی ہو آپ نیوج پیپر خود سے ایک بار پڑھئے میں پرہاتا ہوں اس کو فالو کیجئے جو روز صبح میں ایک آرٹیکل اپلوڈ ہوتا ہے آرٹیکل ڈسکسن جو بیسو دروپ صاحب کے مین سی ایک جامنیشن کے لئے ہوتا ہے پی ٹی کے بھی کچھ فیکٹ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ کا نیوج ڈسکسن جس میں میں نیوج پیپر میں جو کرنٹ کا نیوج آیا ہے اس کو میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اس کو جرور فالو کیجئے اور کیول پولٹیکل نیوج یا آئی آر کے نیوج نہیں ہونے چاہیے کوئی سائنس سے سمجھت نیوج ہے کوئی کھیل سے سمجھت نیوج ہے تو کھیل تو میں نہیں کرواتا ہوں اس کو آپ خود سے کر سکتے ہیں لیکن نیوج پیپر ڈیلی پڑھئے ڈیلی پڑھئے ڈیلی پڑھئے بی پی ایسی دینا ہے سیریسلی سبتر والا تو سکسی نائن کا مینز ہونے دیجئے دسمبر میں میں آپ کو اس کے سارے سوال کرنٹ ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا پھر سے لیکن میرے دکھانے سے کچھ خاص فرق پڑھتا ہی نہیں ہے بچوں کو بتا بھی دو تب بھی وہ وہی ڈھرے پر رہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں صحیح سے یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے اب آتے ہیں میکجین کون سا پر ہیں دیکھیں دو میکجین مکہ روپ سے آتے ہیں ایک ہوتا ہے ویجن کا ویجن آئیس منتھلی اس کو ضرور پڑھئے کیونکہ اس میں بانٹ کے بہت اچھے صدیہ رہتا ہے بیگیان پردیوکی کا الگ کرنٹ رہتا ہے اور آپ کا پالیٹی کا الگ کرنٹ رہتا ہے آئی آر کا الگ کرنٹ رہتا ہے اور چھوٹے لیویل کے جو پی سی اس لیویل کے کرنٹ ہوتے ہیں وہ پیج کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں جس کو چھوٹے چھوٹے کرنٹ میں یاد کر سکتے ہیں تو ویجن کا میکجین تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یو پی ایسی کا لیے درشتی آئی ایس کا بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو سنبھل کر پڑھئے گا اس میں کچھ کچھ مسٹیک بھی رہتے ہیں اوکے اب کیسے پڑھنا ہوتا کیا لائن بائی لائن سارا پڑھنا ہوتا ہے دیکھیں ایکانومکس کا جو اس کا سیکسن ہوتا ہے ویجن آئی ایس کا اس کو آپ پورا مت پڑھا کیجئے اس میں کیول اور کیول یوزناؤں کو پڑھنا چاہیے یوزناؤں کیول اور کیول پڑھنا ہے آپ کو اور سرکار نے کوئی ادھنیم پاس کی حد اس کو پڑھ لینا ہے بانکی چیزوں کو نہیں پڑھنا ایکانومکس میں پولٹی میں جتنے بھی سیکسن ہے پولٹی کے جتنے ٹاپک ہوتے ان سبھی کو دھیان پوروک پڑھنا ہوتا ہے اور کوئی رٹنا نہیں ہوتا ہے ایک بار پڑھئے آپ اس کو آپ کو اندازہ لگ جائے گا ہندی مادھم میں تھوڑا سا بھاسا کٹھین جرور ہے ویجن کا لیکن ایک بار دو بار تین بار پڑھ کے آپ کو ابھیاس ہو جائے گا اس بھاسا کا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کو پڑھنے میں کیا اس کا نوٹس بنانا ہے کتے ہی نہیں ویجن تو خود ہی نوٹس ہے اس کا نوٹس کیوں بنانا بھئی اس کا نوٹس کیوں بنانا اس کا نوٹس نہیں بنانا ہوتا ہے بس اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کوئی پہ بگل میں ریمارک لکھ سکتے ہیں کچھ آپ کو پوائنٹ یہ ہے تو وہاں پر لکھ سکتے ہیں ویجن کے اوپر میں ایک سادہ پیج چپکا دیجئے اس کے امپورٹنٹ ٹاپک نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کو بس کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے سائنس ان ٹیک میں سبھی ٹاپک جو ہوتے ہیں اس کو ایک نجر مارنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کون کون سا چیز چرچہ میں ہے اور اس کو ڈیٹیل مگر نہیں سمجھ مارت چھوڑ دیجئے کوئی ایسا جروری نہیں ہوتا جیسے ایتھکس کا ایک پورا کا پورا سیکسن ہوتا ہے ویجن آئی ایس کے منتھلی میکجین میں اس میں اگر کوئی ٹاپک آپ کو جروری دکھ رہا ہے تو پڑھئے نہیں تو چھوڑ دیجئے کلچر کا ٹاپک کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کلچر کا جو ہوتا ہے سنسکرتی کر کے ایک سب ہیڈنگ ہوتا ہے ویجن آئی ایس کا منتھلی میکجین میں اس کو جرور پڑھنا چاہیے اور میں بھی آپ کو اس کے میکجین سے ایمپورٹنٹ ٹاپکس کو کبر کرواؤں گا دیرے دیرے لیکن اگر آپ ڈیلی نیوز جیسرسن دیکھیں گے تو ویجن آئی ایس منتھلی میکجین پڑھنے میں آپ کو کافی مدد ملے گا آپ کو حلوہ لگے گا اگر ڈیلی نیوز جیسرسن آپ نے دیکھنا سرو کر دیا ابھی سے تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ 69 BPSC پی ٹی میں جو کٹھین سوال تھے وہ سب میں نے کروائے تھے یہ چیز کلیر ہو گیا ہوگا تو کرنٹ اپھیر کا یہی رکھئے اب مینس کے بات کر لیتے ہیں جو مینس 69 BPSC کا ہوگا مئی تک کے کرنٹ اپھیر پوچھے گئے ہیں آپ کے ایکجاملے سانے مینس کے لیے یعنی کہ دیسمبر میں آپ کا اگر مینس ہو رہا ہے 69 BPSC کا تو جون سے لے کر دیسمبر تک کے کرنٹ اپھیر آپ کو خوب اچھے سے پڑھنا چاہیے جیسے ویجن 365 آپ پڑھ سکتے ہیں بہت مدد کرے گا آپ کو اس کے علاوہ منتھلی میکجین پڑھ سکتے ہیں اور ڈیلی نیوز پر تو جرور ہی پڑھئے گا جب تک آپ کا مینس ایکجامل سان نہیں ہوتا ہے تب تک کیونکہ وہاں سے سب سے زیادہ سوال پوچھے جائیں گے یہ چیز کلر ہو گیا مینس کے لیے 6 مہینے کا ہمیں ڈیٹیلیں پڑھنا ہوتا ہے اور پی ٹی کے لیے ہمیں سال بھر کا منتھلی میکجین اور نیوز پیپر ہمیں اچھے سے کر کر جانا ہوتا ہے نیوز پیپر اس سن میں میں آپ کو جی ایس کے بھی بہت سارے ٹاپک کروا دوں گا جیسے آج میں نے بھروزگاری کروایا ہے ڈیٹیل میں کروایا ہے تو اس کو جرور دیکھا کیجئے باقی جی ایس کے لیے تو جو آپ ہیسٹی پولٹی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھتے لیے کرنٹ اپھیر کے لیے یہی کرنا ہے ون لائنر کرنٹ جو آپ پڑھتے تھے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے بی پی ایسی نے پیٹرن چینج کیا ہے تو نئے پیٹرن کے حساب سے نئے طریقے سے تیاری کیجئے پورانے ڈھررے کو چھوڑنا پڑے گا اور کوئی خاص ٹف نہیں ہوتا ہے ویجن پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے آپ نے پڑھنا شروع نہیں کیا ہے اس لئے آپ کو کٹھین لگ رہا ہے پانچ سے سات دین میں پورا میکجین سماپت کرنے کی کوشش کیجئے پورا منتھلی میکجین کہ میں بات کر رہا ہوں پانچ سے سات دین میں سماپت ہو جانا چاہیے پھر اس کو ایک باری وائز کر لیا پھر اس کو بند کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک نا اس کا کوئی نوٹس وغیرہ نہیں بنانا ہے ہائی لائٹر خرید سکتے ہیں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ کو ہائی لائٹر مارکیٹ میں آتا ہے وہ خرید سکتے ہیں بیسٹ میتھر یہی ہوتا اس کا نوٹس نہیں بنانا ہے یہ ٹھیک نا سمیہ کی بربادی ہوتی ہے ہاں اس میں سے کوئی کارنٹ کا ٹاپک ہے اس پہ جرے ہوئے آپ اینسہ رائٹنگ کر سکتے ہیں اینسہ رائٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کا سوال لے لیا اس کے پرباہو اور کارن اور اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ نیگیٹیو ایفیکٹ پاکچھ اور بیپاکچھ لکھ رہے ہیں بیٹھ کر پڑھنے کے بعد خود کے مند سے وہ آپ کر سکتے ہیں چھوٹا سا ہی ویڈیو میں نے اسی لئے بنایا تاکہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا دوں سورس ہی بتا دیا ہے میں نے پی ٹی کے لئے کب سے کب تک پڑھنا اب اس سے جرے ہوئے کوئیری پلیز نہ آئے آپ کے مند میں اور اگر آتا ہے تو میرا آئی ڈی رہتا دیا ہوا انسٹرگرام بغیرہ کا تو وہاں پر آپ بول سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں چلیے تھینکیو سو مچ آپ سب ہی کا